اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو ہوسٹ نماز سبانی آپ دیکھ رہے ہیں ویوز کورنر ناظرین ہم یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ بڑے جانور ہیں پڑے یہاں پہ منڈی میں موجود ہیں پڑے پرانے شوجہ بار روڈ پر اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیچھے بڑے جانور ہیں یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں بیپاری بھی موجود ہیں پڑے یہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ریٹ ہے بڑے جانور ہیں ان کے پچھے سال کے قیمتیں تھیں اس سال کا قیمت ہے اور کیا ان کو مسائل درپیش ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام کیا نام ہے آپ گا فاروق احمد میں آپ بیپاری ہیں ادھر جی جی میں بیپار ہوں تو ادھر آپ کو فسیلٹیز مل رہی ہیں آپ ساری سہولیت مل رہی ہیں پانی بھی موقع پر ہے سائبان بھی اچھا ملتا ہے میں کھرلیاں وغیرہ ہر چیز ہمیں ملتی ہے یہاں پر گھاس بھی الحمدللہ ریٹ بھی ان کے مناسب ہیں توڑی کے ریٹ بھی مناسب ہیں اور الحمدللہ ہمیں یہاں پر اور پھر ایک چیز ہے کہ یہاں پر کسٹمر جو ہے کیونکہ شہر کے قریب پڑتی ہے یہ اور کسٹمر جو ہے یہاں رات گئے تک بلا دھڑک جو ہے نا وہ بغیر کسی خوف و خطر کے وہ آتا ہے خریداری جو ہے رات کو دو تین چار بے تک بھی کسٹمر پھرتا ہے وہ دوسری جو ہے منڈی یہاں سے بلیل جو ہے بڑی منڈی جو ہے وہ تھوڑی سی کیونکہ شہر سے باہر نکل جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ رات کو کسٹمر جو ہے وہ نہیں ہے وہاں دن دن میں تو کچھ خریداری ہوتی ہے لیکن رات کو چونکہ گرمیاں ہیں کسٹمر جو ہے وہ یا صبح ٹھنڈے ٹائم نکلتا ہے یا رات کو نکلتا ہے تو رات کی پھر وہاں پر جو ہے نا رسک کوئی نہیں لیتا کہ یہاں ناکشہ سے جب اندر جانا پڑتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں پیمنٹ پاس ہوتی ہے حالات نہیں ہیں تو یہ شہر کے قریب ہے پانچ سات منڈی کی مسافت پر سیٹی ہے ادھر کینٹ بھی قریب لگتا ہے ادھر سے سارا شہر جو ہے قریب ہے تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا بزنس اس منڈی کی نسبت اچھا ہوتا ہے ہمارا ہے یہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی پرچی سسٹم کوئی ہو کوئی پیسے کا مطالبہ کسی بھی قسم کا ابھی تک یہاں پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کا ابھی تک تو فی الحال سننے میں آرہا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس نہ کوئی آیا ہے نہ کسی نے ہمیں پریشان کیا ہے کسی پرچی کا حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اخبار میں خبریں آئی تھی اور کچھ ہمیں پچھتی دفعہ ملے تھے بیوپاری صاحب وہ بھی کہہ رہا تھے کہ ٹیکس ہے پڑا ہزار پر بکرہ پر ٹیکس لگایا ہے نہیں سب غلط ہے بھائی جانے اس قسم کو کوئی بھی یہاں پر ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آج بھی دو جانور بیچے ہیں الحمدللہ کل بھی دو تین جانور بیچے تھے تو کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس الحمدللہ بھی تک تو ہمیں نہیں کسی نے اب ضلع انتظامیوں سے خوش ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ کیٹل مارکٹ والے جو منیجمنٹ کمپنی والے ہیں الحمدللہ یہ بھی بڑا اچھا تامن کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اپنا ٹی ایم او ہے ماشاءاللہ ان کا بھی اچھا جو ہے نا ویکسینیشن ہوئی ہے جانوروں کی جی جانوروں کو الحمدللہ اگر کسی قسم میں تھوڑا سا نظر آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ آتے ہیں الحمدللہ ساتھ کے ساتھ کونگو وائرس کا سننا ہے کہ یہ پھیلنے کا خطرہ ہے پڑا کراچی میں بھی اور دوسرے شہر میں بھی انہیں سپریئی کیا جانور الحمدللہ جو ہے نا یہاں پر تو ملتان میں بھی ایسا کوئی نہیں نظر آیا یہ اصل میں جو انڈیا کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں نا ان علاقوں میں تھوڑا سا جیسے بہاولپور کا بارڈر لگتا ہے یا اس سائٹ پر کوئی سندھ والی سائٹ سے کوئی بارڈر لگتے ہیں تو جو مہا پر کیونکہ یہ سننا ہے کہ انڈیا میں تھوڑا سا اس کے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے جو بارڈر کے قریب علاقے ہیں ان میں شاید اس کا کوئی پایا گیا ہو تو ہے لیکن یہاں پر الحمدللہ ملتان میں پچھل سال میں کوئی ایسا تھا معاملہ ابھی تک کوئی الحمدللہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ یعنی بالکل یہاں پر مطمئن ہیں اپرا کا ماشاءاللہ کا اور بار سی جلے شکر الحمدللہ ہم اس پوائنٹ سے مطمئن ہیں اور اب بھی ہم ظلہ انتظامیہ سے بھی اور کٹر مارکٹ سے بھی جو ہے نا وہ ہم درخواست کرتے ہیں ان کو مہدمانہ انداز میں کہ مربانی کر کے ہمیں اس پوائنٹ کو ہمیں جو ہے نا اس کو کیا جائے ہمارے لئے تاکہ الحمدللہ ہم جو پورا سال میند کرتے ہیں جانور تیار بھی کرتے ہیں کچھ باہر سے بھی خریداری کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے نا ایک اچھا فائدہ حاصل پچھلے سال کے ریڈ تھے ان کے جانوروں کے پچھلے سال بھی ریڈ تھے اس سال بھی جو مہنگائی کے لحاظے ہر سال کیونکہ اب دیکھیں پچھلے سال تقریباً تین سو ساڑھے تین سو گوشت بکراتا بیف کا اب تقریباً ساڑھے چار سو پہ چلا گیا ہے بیف کا تو یہ اٹھارہ ہزار پہ مند تو بنتا ہے کاٹو کا ریڈ جو ہم گوشت گھر میں لے کر کھاتے ہیں کربانی میں ظاہری بات ہے کربانی کاٹو کے ریڈ پر نہیں ملتی ہے اس کا ریڈ اپنا ہوتا ہے اس میں خوبصورتی بھی دیکھ جاتی ہے اس میں حمر کی قید بھی آ جاتی ہے کھیرہ نہیں چلتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو اس وقت جو ویسے نارمل ہی چل رہی ہے تقریباً بیس ہزار پہ مند سے خریداری چل رہی ہے دول دیکھ تو آپ جانور کا ذرا میں وزٹ کروا سکتے ہیں ادھر جی جی بلکل آئے یہ جانور کھڑے ہیں کیا ان کے ذرا قیمتے میں بتاتے جائیں جی جی قیمتے کیا ہے اس کی ہاں جی اب یہ جانور جو کھڑا ہے یہ تقریباً پچاس سے پچپنہ ہزار کی رینج میں ہے اچھا صحیح اور آگے اسے مہنگے ہیں یا ایک کیمتے ہیں نہیں یہ مختلف قیمتوں میں کھڑے ہیں اب یہ تقریباً کھڑا ہے یہ بھی اسی رینج کا ہے یہ تقریباً اسی رینج کا مال کھڑا ہوئے پھر یہ جیسے وزنی مال کھڑے ہیں یہ پھر ان کے رینج ایٹی ایٹی فائیو پہ چلی جاتی ہے تقریباً اسی طریقے سے پھر وہ تھوڑے سے جانور اس طرف کھڑے ہیں یہ بھی ایٹی فائیو کی رینج میں ہے ہلکے جانور وہ نیچے کھڑے میں ہے پرلی سائٹ پہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو ادھر بھی چلتے ہیں ادھر سب سے مہنگا جانور آپ کون سا ہے ادھر ہمارے باس جو اس وقت مہنگا جانور ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ایک جانور ہاں جی سائے وال نسل میں ہیں یہ ادھر ناظرین ماشاءاللہ بہت ورائٹی کھڑی ہے جانوروں کے ادھر چھوٹے بڑے سارے جانور موجود ہیں مختلف قیمتوں پر یہاں پڑے کوئی ٹیکس نہیں لگا بیپاری کہہ رہے ہیں وہ بالکل مطمئن ہیں پڑے ان سے یہ تقریباً ون ٹین کی رینج میں ہے ون ٹین اور یہ دوسرا جو وائٹ اوپ یہ ون ٹونٹی کی رینج میں ہے یہ ون ٹونٹی کی رینج میں ہے کیا فائنل کیا ہو جائے گا اگر کوئی بندہ لینے ہاتھ آپ سے بس آپ سارا کچھ اب اس پر نہ پوچھیں یہ معاملات ہوتے ہیں کچھ پڑھتے کے بھی نہیں مرد اندازہ کچھ ہو جائے گا گنجائش ہو جائے گا یہ تقریباً ون لیک سے کوشش ہوگی ہماری کے دو چار آزار جو میں اوپر روزی مل جائے تو ہم انشاءاللہ دے دیں گے تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ اس سال بگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی نعمت سے بڑی امید ہے آخر مسلمان ہے جذبہ ملتا ہے آخر جتنی بھی مہنگائی ہو لیکن آخر میں جو ہے نا وہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں قربانی کرنی ہے تو باقی دعا بھی اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے ہم سب کے لئے مسلمانوں کے لئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے میری ذاتی طور پر جو قربانی لینے ہے نا وہ قربانی کرے صحیح مجھے ایک جانور میں اگر دو ہزار نہیں نفع مل رہا ہزار بھی مل رہا تو کوشش ہوتی گیا اور چلے یہ بندہ اگر اس کی قوتیں خرید نہیں ہیں یا کوئی غریب آدمی ہے تو یہ لے جائے قربانی کرے جا کے صحیح ہو گیا تو کوشش یہ ہوتی ہے اللہ باقی رحمہ سے کوئی جانور ایسے بھی پانچ ہزار بھی چھوڑ جاتا ہے کو دو بھی چھوڑ جاتا ہے کو ہزار بھی چھوڑ جاتا ہے کو برابر بھی کر جاتا ہے صحیح تو یہ اونچ نیچ چلتی ہے جانور میں تو آپ جب آپ یہ سارا کو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ماشاءاللہ کافی ورائٹی چھوٹے بڑے جانور ہر بندے کی جو حساب سے جو ان کے لئے اس پر موجود ہے تو پچھلے سال اور اس سال میں آپ کچھ فرق دیکھ رہے ہیں جی بالکل فرق ہے اصل میں جو میری ذاتی جو ہے وہ جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں میں لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے تجربہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہر سال تقریباً پانچ ہزار بھی قیمت کا فرق بڑھتا تھا جیسے ہم پسلے سالوں میں جانور دو ہزار سولہ میں ہم جو جانور چالیس کا لیتے تھے وہ سترہ میں بنتالیس کا ہو گیا اٹھارہ میں وہ پچاس کا ہو گیا اس سال تھوڑی سی مہنگائی کی ریشو بڑھی ہے تو اس سال جو فرق آیا نا وہ تقریباً دس ہزار بے قائے ہے جو پچھلے سال میں چالیس کا تھا وہ پچاس کا ہے پچاس والا ساٹھ کا ہو گیا اس لیے سے کسٹمر تھوڑا سا پریشان ہے کہ یار وہ اتنا دنیا ہوتا تھا چلو دو چار بہن زار کا فرق بڑھتا تھا اب ہم ریڈ دے رہے ہیں لیکن سودہ نہیں بن رہا ہے لیکن وہ کیسے بنے گا پیچھے سے مہنگائی ہے ابھی تو یہ آگے آگے انتظامیاں جو زلائی انتظامیاں اور یہ کیٹل مارکٹ والے جو مزید جب چاند نظر آتا ہے آخری دس دن ہوتے ہیں تو یہ پھر لائٹنگ وغیرہ بھی ہمیں یہاں پر دیتے ہیں اور پانی کا مزید ساف پانی کا بھی ہمیں یہاں پر ٹنکی ہیں آپ سے ایک روپے بھی نہیں لیتے ہیں نہیں الحمدللہ جی پچھلے سال بھی ہم نے ان کو کوئی نہیں تھی پیسوں کی اس سے پچھلے سال بھی دو تین سال سے ہیدھر مال بیچ رہے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ یہاں پر نہیں کی یعنی انتظامیاں فل آپ کے ساتھ انتظامیاں کورپریٹ کرتی ابھی تو آپ دیکھیں اتنے خاص انتظامات نہیں ہیں چونکہ ابھی یہاں پر جیسے وہ مطلب دن پڑے ہیں جیسے پھر وہ مال آنا شروع ہوگا پھر انتظامیاں کی طرف سے جانور یہاں سے اسے آپ نے بتایا ایک لاکھ دیس ہزار کا آپ نے بتایا اسے مہنگا بھی آئیں گے جی بلکل جی پیچھے کھڑے بھی ہیں بلکہ یہاں پر وہ میرے تو نہیں ہیں دوسرے بپاری حضرات ہیں ان کے پاس ڈھائی ڈی تین تین لاکھ والے جانور بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ صحیح آپ پورا امید ہیں جی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اور ہم انتظامیاں سے انشاءاللہ پورا امید ہے کہ انشاءاللہ جو انہ وہ انتظامیاں کورپریٹ کرے گی بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی مہروانی تو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم منڈی میں موجود ہیں یہاں پہ مفتل جانور کھڑے ہوئے ہیں پین تیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار تک کہاں پہ جانور ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے عوام کے بیوپالی حضرات سے بھی میری کچھ بات ہوئی ہے کچھ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معزیز جو ہاں پہ ہمارے کسٹمر ہیں بلا کسی خوف و خطر آئے ہیں یہاں پہ جانور لے اپنے حسبی حیثیت کے ساب سے کچھ وہ تعاون کرنے بھی تیار ہیں مہنگائی کے ریشو بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تعاون کرنے کو تیار ہے کہ ان کا جانور بکے اور مسلمان اپنا یہ فریضہ ادا کر سکیں مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تب تکلے اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ